جی ناظرین اسلام علیکم دو خبریں ہیں اور اس میں سے ایک خبر بری خبر ہے اندھو ناق خبر ہے افسوس ناق خبر ہے اور دوسری خبر ایک اچھی خبر ہے فیصلہ نہیں کر پا رہا میں کہ پہلے کونسی خبر سنائی جائے اور بعد میں کونسی خبر سنائی جائے اچھی خبر سناوں تو پھر بعد کا اختتام بری خبر پر ہوتا ہے جس سے تاثر ایک یاسیت کا افسوس کا دپریشن کا ہوتا ہے اور اگر جو ہے پوری خبر پہلے سناؤں تو پھر یوں لگتا ہے کہ آدمی حقیقت سے آنکھیں چلا رہا ہے اور سچ نہیں بول رہا کیونکہ ہمیشہ دکھ جو ہے وہ انسان کو زیادہ تکلیف دیتا ہے زیادہ پنچ کرتا ہے زیادہ دیر تک انسان کے ذہن میں اس کے اثرات رہتے ہیں خوشی کے اثرات کم اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں لیکن دکھ زیادہ پائیدار اور مسلسل ہو سا ہے دکھ کی خبر پہلے شیئر کرتے ہیں مولانا تارک یمید جو بڑے معروف عالم دین ہیں ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی یا انہیں قتل کر دیا گیا جوان سال صاحب زادے کے ساتھ یہ واقع ہوا اور افتدا میں جب یہ خبر آئی سوشل میڈیا پہ پاپ اپ کی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی افواہ کریئٹ کی گئی ہے لیکن پھر اس کے بعد مختلف ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوتی گئی مولانا تارک یمیل کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کی تصدیق ہوئی پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیا جس سے اس خبر کی تصدیق ہو گئی واقعہ گھر میں پیش آیا اور جو ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی لیکن یہ کسی بھی بات کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے بہت بڑی اندھوناک خبر ہے کہ اسے اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا پڑے مولانا تارک یمیل کے طرز حیات سے طرز سیاست سے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ان کا لیونگ سٹائل ہے اس سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ موقع ایسا ہے جس میں ان کا غم بٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اختلاف کی کوئی صورت اس موقع پر سامنے میں ہی آنی چاہیے اور اس موقع پر ان کے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے اور دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا سانحہ کسی بھی گھر والوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے ابھی ابحام بہت سارا ہے اور وہ ڈی ایس پی بھی لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے مولانا صاحب ایک امپورٹن شخصیت ہے وی 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 آئی پی شخصیت سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں فوج حکومت کے اور عدلیہ کے علاوہ جو سیول میں لوگ ان کو وی وی آئی پی درجہ ملتا ہے اس میں ایک ملک ریاض صاحب ہیں ایک مولانا تارک جمیل ہیں ان کو وہ وی وی آئی پی درجہ ملتا تھا اور ان کے حوالے سے خبر اور اتنی افسوسنا خبر بہرحال ایک بڑی بڑی خبر ہے بڑا بڑا ہے تحقیقات ظاہر ہیں ہوں گی اور اس میں بہت سے معاملات سامنے آئیں گے میری تمام لوگوں کو جو جن کا تعلق صحافت سے ہے یا جو خبر پر نظر رکھتے ہیں یا خبر پر تشجیہ کرتے ہیں ان سے بس گزارش یہ ہے کہ چونکہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ خودکشی تھی शायد یہ قتل تھا शायد یہ कोई حادثہ تھا تو اس کے بارے میں estimation کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں اندازے تقمینیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوا تو یہ ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے اس نے چونکہ اس وقت یہ کہا تھا اس لیے اسLies آج یہ ہوا اس scrambled کہ تخمینِ اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے پولیس ظاہر ہے پولیس کیس تو ہوگا پولیس کیس منے گا اس پہ تفتیش ہوگی اس پہ ظاہر ہے پولیس پوری جہاں فشانی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرے گی اور کھوج لگانے کی کوشش کرے گی اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس مجرم کو پکڑنے کی بھی کوشش کرے گی لیکن یہ پولیس کا کام ہے اس میں ہم سب لوگوں نے اپنی طرف سے اندازے نہیں لگانے افوائی نہیں اڑانی ابھام کریئٹ نہیں کرنا کنفیجن کریئٹ نہیں کرنا ایک خاندان پہلے ہی دکھ سے تکلیف سے عذیت سے گزر رہا ہے بہت بڑے سانحے سے گزر رہا ہے اس خاندان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا انسانی طور پر بھی صحافتی طور پر بھی آپ نے اس خاندان کے ساتھ دل جوئی کرنی ہے ہمدرتی کرنی ہے محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے ان کے ساتھ ان کی سانحے کا تماشا نہیں بنانا ہے ان کے غم کو کے اوپر ریٹنگ لینے کی کوشش نہیں کرنی اس کے بارے میں اپنی خواہشات اس خبر میں شامل نہیں کرنی کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم صحافتی طور پر انسانی طور پر ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہوں گے اور اس جرم کو مرتقب کر کے ہم جہاں اس سماج کی اس قانون کی اس معاشرے کی جڑے کاٹ رہے ہوں گے وہاں پر ہم ایک غمزدہ خاندان کا تمس پر بھی اڑا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت نصیب کرے ان کی درجات بلند کرے ان کی مشکلات اگلے جہانوں میں آسان کرے اس کی سے زیادہ دعا کا ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ خواہش اور نہ ہماری بسات ہے یہ تو یہ تھی وہ خبر جو ایک افسوسنا واقعہ تھا اور میری شروع میں بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اچھی خبر آپ کو سنائی جائے پوری خبر سنائی جائے دونوں دو خبریں تھی ابھی آئی تھی اور وہ میں نے سنانی تھی آپ کو ظاہر ہے فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اچھی خبر بھی سنائی جائے پوری خبر بھی سنائی جائے اصل value خبر کی ہوتی ہے نا خبر سنانا لوگوں کو مقصود ہوتا ہے خبر لوگوں تک پہنچانا لوگوں کو مقصود ہوتا ہے کیونکہ یہ نیوز کا بزنس ہی ایسا ہے کہ لوگوں کی رسائی information تک ہونی چاہیے کوئی چیز مقفی ہے کسی نے چپا کے رکھی ہے وہ لوگوں کو بتانا یہ صحافی کا کام ہوتا ہے اسی کشمہ کش میں ساری عمر بھی چاہتی ہے اسی کشمہ کش میں صحافتی ادارے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر کمی کا امکان ہے اور کمی جو ہے اس دفعہ بھی اچھی خاصی ہونے والی ہے اور یہ کمی تیس اتوبر تک آپ کو نظر آ جائے گی اور اس دفعہ پہلے بھی کافی زیادہ کمی ہوئی تقریباً پینتیس چالیز روپے کمی ہوئی ہے اب جو ہے پندرہ سے بیس روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوگی جو کہ بڑی سبسٹینشل ڈکریز ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈالر جس تیزی سے کم ہو رہا ہے یہ ہمیں کچھ عرصہ لگے گا جہاں پہ ہم ڈالر میں مشکلات ہمیں آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ جب ڈالر کی قیمت ابھی دو سو اسی کے قریب چل رہی ہے لیکن جب ڈالر دو سو ستر کے قریب پہنچے گا تو پھر پاس جائے گا رکامت پیٹا ہوگی لیکن اگر اس مرحلے سے گزر گیا اور آئی ایم ایف نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا پھر آپ دیکھئے گا کہ ڈالر بہت تیری سے نیچے جائے گا اور یہ پھر دو سو تیس تک نیچے جائے گا اور اگر پھر الیکشن ہو گئے ایک منتخب حکومت آگئی تو یہ ڈالر دو سو سے بھی کم جائے گا جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑ آئی اچیومنٹ ہوگی کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ آئی دالر کی کمی ہو رہی ہے اس سے گریجولی آہستہ آہستہ چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزوں میں کمی شروع ہو گئی ہے آہ گاڑیوں کی قیمت میں کمی شروع ہو گئی ہے اور وہ جو بڑے بڑے برینڈز تھے کسی نے اپنی گاڑی کی قیمت چار لاکھ کم کی کسی نے تین لاکھ کم کی کیونکہ بہت ہی خوش آئند ٹرینڈ ہے آنے والے دنوں میں ہمیں یہ اندازہ ہو گا کہ اس طرح کی قیمتیں اگر بڑے برینڈز کی کم ہوتی رہی اور تو پاکستان میں عام آدمی کی فلاں بہت ہوگی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے آہ آہ نگران حکومت میں اگر فرض کیجئے کہ یہ نگران حکومت ڈالر کی قیمت کو دو سو تیس تک لے آتی ہے پیٹرول کی پرائس بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو اور اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور الیکٹڈ حکومت کے دور میں یہ پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ گمان تو آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومتیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں الیکٹڈ حکومتیں اتنی بہتر نہیں ہوتی لوگوں کو سوچے میں مجموع ہو رہے ہیں لوگوں کو بنیائی طور پر اپنی فلا سے غرض ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس وقت کیا بنتا ہے لیکن فیل وقت یہ کہہ دینا کافی ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے تھوڑے عرصے کے بعد ہی ایک اور کچھ خبری ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے تک کی کمی اکتیس اکتبر سے ہونے والے ہیں فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقاتوں کی اللہ حافظ موسیقی موسیقی